ہم برائی فائٹس کیمسی کیوز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے برائی فائٹس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گریک ورڈ ہے برائیون مین موس اور فائٹون مین پلانٹس برائی فائٹس نون سیڈیڈ نانو سکولر نان فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں فرسٹ لینڈ پلانٹ این فرسٹ ایمبرو فائٹس ہوتے ہیں برائی فائٹس میں ہمارے پاس 960 جنڈرہ ہوتے ہیں اور 24000 اس کی سپیشیز ہوتے ہیں برائی فائٹس میں ریپروڈکشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے سیکشویل بھی ہوتی ہے ایسیکشویل بھی ہوتی ہے ویجیٹیو ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے اس میں جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے میل ریپروڈکٹیو آرگن کو انتریڈیم کہتے ہیں فیمل ریپروڈکٹیو آرگن کو ارچیگونیم کہتے ہیں انتریڈیم میں بائی فلیجیلیٹ سپرم بنتے ہیں ارچگونیم میں ایک بنتا ہے سپرم ہو یا ایک ہو دونوں بنتے ہیں بائی دا پروسیز آف مایٹوسیز نٹ بائی دا پروسیز آف میوسیز اس امسیکیوز میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ سب سے سمپلس پروفائیڈ کس سپیشی کا ہے برائیفیٹا کو برائیفیٹا کا نام کس نے دیا فدر آف برائیولوجی کون ہے یہ بھی پڑھیں گے برائیفیٹا کی سارے کے سارے سپیشیز لینڈ تیاریسٹل نہیں ہے لیکن اس کی کچھ سپیشیز وہ ایکویٹک ہے کونسی سپیشیز ایکویٹک ہے یہ ڈسکس کریں گے کچھ سپیشیز سپروفیٹک بھی ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کونسی سپیشیز سپروفیٹک ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ دوس پلانٹس ویچ پروڈیوز سپورز اینڈ ایمبریو بٹ لیک سیڈ اینڈ واسکولر ٹیشو یعنی وہ پودی جو کہ سپورز سیڈ کے بجائے سپورز پیدا کرتے ہیں اور ایمبریوز بھی پیدا کرتے ہیں لیکن وہ سیڈ پیدا نہیں کرتے اور اس میں واسکولر ٹیشو نہیں ہوتے تو وہ پلانٹس کونسے ہیں جیمنوسپارم برائیفائیڈز انجوسپارم کی تیروڈفائیڈ تو یاد رکھیں کہ برائیفائیڈز ہمارے پاس سیڈ کے بجائے سپورز پیدا کرتے ہیں نیکسٹ ہے which of the following is true about برائیفائیڈز ان میں سے برائیفائیڈز کے بارے میں true کونسی ہیں کہ they possess ارچگونیا they contain chloroplast they are telide and all of them تو برائیفائیڈز میں ارچگونیا بھی ہوتی ہیں ارچگونیا is the female reproductive part برائیفائیڈز contain chlorophyل یہ بات بھی ٹھیک ہے the body of برائیفائیڈز are telide مطلب کہ برائیفائیڈز کی بوڈی undifferentiated ترہیڈ مید undifferentiated بوڈی تو اس کا correct option ہے all of them next day برائیفائیڈز are the first land plant یاد رکھیں اس کو نہ بولی کہ سب سے پہلے جو لینڈ پر پلانٹ آئے تھی وہ برائیفائیڈز تھے تو اس کا correct اس کو ہم true mark کریں گے پھر ہے the ancestor of برائیفائیڈز برائیفائیڈز کی ancestor کون سے ہیں red algae ہیں green algae ہیں brown algae ہے یا all of the above تو برائیفائیڈ کی ancestor ہمارے ساتھ green algae ہیں پھر ہے کہ ڈیش پھاتے ہیں تو برون ایل جی ریڈ ایل جی کی موسیس دا ہی ریباد ہے کہ موسیس ہمارے پاس موسیسی تیریسٹیل پلانٹ ہے زمینی لینڈز والے پودے ہوتے ہیں لازٹ ایج آف گیمیٹو فیٹک جنریشن اس گیمیٹو فیٹک جنریشن پریفائیٹس میں گیمیٹو فیٹک جنریشن کا لازٹ ایج کونسا ہے یعنی سب سے ان میں کونسی چیز بندی ہیں تو وہ ہے گیمیٹس پھر ہے ونٹر از دا پارٹ آف سپورینجیم through or false winter is the part of archegonium not spuringium so this is false pre the term briiphetu was first use by arnold 브론 hedgewyck withaker to yad rake ki briiphetu briiphetu bbc start hoate hai or brown bbc start hoate hai to the term briiphetu was first use by brawn. سیم سکیوز ہمارے ساتھ ہے which of the following is not a briiphytes پولی ٹرائکم ٹیرس این پوریلا تو یہ پولی ٹرائکم اور پوریلا یہ دونوں برائفائٹ ہے ٹیرس ہمارے پاس برائفائٹ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ فرن سو اس میں ٹیرس کریکٹ آپشن آتا ہے نیکس نے ایسے فالوین سٹیٹمنٹ ہے انکریکٹ رگارڈنگ برائفائٹ ان تینوں میں سے کونسی سٹیٹمنٹ برائفائٹ کی بارے میں غلط ہیں تو سب سے پہل سٹیٹمنٹ ہے کہ زائے گوٹ انڈرگوز مایٹوسیس ٹو فارم ایمبریو لیکن جب میل اور فیمل گیمیٹ کی فیوجن ہوتی ہے برائفائٹ میں تو فیوجن کی نتیجے میں ہمارے پاس زائے گوٹ بانتا ہے اور وہ زائے گوٹ پھر مایٹوسیس کی ذریعی ڈیوائیڈ ہو کی ایمبریو بانتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے نیکسٹ ہے فلٹیلائزیشن ٹیکس پلیس ان دہ پریزنس آف وارٹ برائفائٹس میں فلٹیلائزیشن وارٹ کی پریزنس میں ہی ہوتی ہے اس لئے تو برائفائٹس کو ایمفیبین آف دی پلانٹ کنگنم بھی کہتے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹیک ہوئی نیکسٹ ہے زائے گوٹ انڈرگوز مایوسیس ٹو فارم ایمبریو برائفائٹس میں فلٹیلائزیشن کے بعد زائے گوٹ مایوسیس کی پروسس کی ترو ایمبریو نہیں بناتی تو یہ والی سٹیٹمنٹ غرط ہے تو اس کا کریکٹ اپشن اپشن سی ہوگا پھر ہے کہ ڈیس ہیزار سنونے کومن موس گرین موس آر کورڈ موس یہ تو بہت مشہور بات ہے فیونیریا کی بارے میں کہ فیونیریا کی ہمارے پاس تری نیمز ہیں کومن موس گرین موس اور کورڈ موس تو اس کا کریکٹ آنسر فیونیریا ہے پھر ان فیونیریا سٹومیٹا اس پریزنٹ ان فیونیریا میں سٹومیٹا کہاں پر پائے جاتی ہے کیپسول میں سیٹا میں کے فٹ میں تو فیونیریا کی کیپسول میں ہمارے پاس سٹومیٹا پائے جاتی ہے فیونیریا کی میں کیپسول کے بیس میں سٹومیٹا ہوتی ہے پھر ہے کہ ان کیوں میں سے انتوسیریس، مارکنشیا اور رکسیا میں سے میں سے کس کی سپوروفائٹ میں صرف کیپسول ہوتے ہیں اور فٹ سیٹا وغیرہ نہیں ہوتی تو رکسیا کی سپورفائٹ میں ہمارے پاس صرف کیپسول ہوتا ہے پھر ان موسیس ریڈکشن ڈیویجن ٹیکس پلیس ان موسیس میں ریڈکشن ڈیویجن سے مراد ہے میوسیس موسیس میں میوسیس کا عمل کہاں پر ہوتا ہے تو انتریڈیم میں ہوتا ہے ارچیگونیم میں ہوتا ہے کی کیپسول میں ہوتا ہے تو انتریڈیم is the male reproductive organ of برائفائٹ اور ارچیگونیم is the female reproductive organ in برائفائٹ تو ان دونوں میں گیمیٹس بنتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ انتریڈیا میں سپرم بنتا ہے by the process of mitosis ارچیگونیم میں ایک بنتا ہے not by the process of میوسیس by the process of mitosis تو ریڈکشن ڈیویجن صرف اور صرف کیپسول میں ہوتی ہے انہیں سپورنیجم میں ہوتی ہے تب جب سپورز بنتے ہیں تو سپورز آر فارم ایز ریزلٹ آف میوسیس تو اس کا کریکٹ اپشن اپشن اے ہوگا کیپسول پھر سپورز کنٹیننگ کلورپلاسٹ is فونڈ in yeast فیونیریا مارکینشیا یعنی ایسی سپورز جس میں کلورپلاسٹ پائے جاتے ہیں تو اس میں اپشن بی فیونیریا کے سپورز میں کلورپلاسٹ پائے جاتے ہیں پھر ہے کہ name the bryphite which show no stock colonies in the telus وہ bryphites جس کے telus میں no stock کی کالونیز پائے جاتی ہیں تو اس کا کریکٹ اپشن انتوسرس ہے انتوسرس میں کی telus میں no stock کی کالونی پائے جاتی ہے پروٹینیما پروٹینیما is the پروٹینیما کیا چیز ہے is the part of sporophyte of یونیریا کہ جوینائل فیز آف موس گیمیٹو فائٹ یا فوسل آف تیریڈو فائٹ تو پروٹینیما is the جوینائل فیز آف موس گیمیٹو فائٹ موس کی گیمیٹو فائٹ کا جو ینگ سٹیج ہوتا ہے جو پہلا سٹیج ہوتا ہے وہ پروٹینیما کہلاتا ہے اس کے بعد پھر مچور گیمیٹو فائٹ بن جاتا ہے تو اس میں کریکٹ اپشن اپشن بی جوینائل فیز موسیقی